خواجہ مہین الدین چشتی کے ایم سی لینگویج جنو سیٹی کے طلبہ نے وارڈن کو ہٹانے کے مطالبے پر اپنا احتجاز جاری رکھا وارڈن پر الزام ہے کہ انہوں نے انیس فیروری کو طلبہ کو شیواجی جہنتی منانے نہیں دی ہے یونیورسٹی حکام کا معاملے کی تحقیقات کے لئے کمیٹی تشکیل دے دیئے احتجازی طلبہ کا الزام ہے کہ وارڈن آزم انساری نے ہاؤسٹل کے ہاتھے سے شیواجی کی تصویر ہٹا دی آزم انساری نے کہا ہے کہ طلبہ نے ارباب مجاز سے اجازت نہیں لی لہٰذا وہ ہاؤسٹل کی کھلی جگہ پر ایسی تخریبات منانے کے خلاف ہے ڈپٹی چیپ منسٹر بریجیش پاٹھک نے واقعی کا نوٹ لیا ہے انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ مجھے اس بارے میں بتائی کیا ہے طلبہ کو جہنتی منانے کا حق ہے میں اس معاملے کو دیکھوں گا اسی دوران وائس چانسلر پروفیسر نریندر بہادو سنگھ نے سہرکنی کمیٹی تشکیل دی جو انرو نے ایک ہفتے انہیں ریپورٹ دی گئی تھی انہوں نے وقتیات طور پر آزم انساری کو وارن کے عہدے سے ہٹا دیا ہے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ ہم معاملے کی تحقیقات کریں گے آزم انساری کو وارن کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا طلبہ کا موقع ریکارڈ کیا جائے گا اور اپنے آزم انساری کو بھی اپنے نقطہ نظر کے وضاحت کرنے کا موقع ملے گا ہم اپنے ہیروز کی جہنتی منانے کے خلاف نہیں سوشل میڈیا پر بارل ویڈیو میں طلبہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہاسٹل کی کومنٹ ایریا میں بڑا پوٹریچ لگاتے ہوئے شیوات جہنتی بنانے کی تیاری کرے ویڈیو میں آزم انساری کو طلبہ سے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی تخاریب کے لیے بخائد اجازت لے